ماہِ ربی العوول کی آمد ہو چکی ہے خوشیوں کا سما ہے خوشیوں بھرا ماحول ہے خوش رہیں اللہ پاک اور اس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے عمل کریں جب اس طرح کے مواقع ہمارے معاشرے ہم جب پاتے ہیں تو برسوں سے کچھ اس طرح کے اطلاعات ملتی ہیں کہ کہیں کچھ اور ہو گیا کہیں کچھ اور ہو گیا یعنی عید کے دین خوشیوں کے موقع پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض وقت عجیب و غریب قسم کی چپکلیشیں بھی آپس میں ہو جایا کرتی ہیں علاقے میں محلے میں سجاوٹ میں تو کبھی کسی اور موقع پر کسی اور موقع پر یا اسی طرح بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وادمی افسوس کرتا ہے یار آج بڑی رات تھی آج اتنا مبارک دن تھا جمعہ کا دن تھا عید کا دن تھا تو شادی کا موقع تھا یہ موقع تھا یار اتنا بابرکت لمحہ تھا کیا یار آج جھگڑا کر رہے ہیں کیا یار آج موٹ خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے کہیوں کی ترجمانی کر رہا ہوں گا یار بات تو یہ کھلنا نہ کرے احسانہ کہ آج ہی کسی کے ساتھ یہ واقع ہو گیا ہو تو مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے اگر یہ نہ باہر کا پتہ ہے تو بازو کش نفس و شیطان یہ بڑا مطلب ہمیں اس موقع پر اکساتا ہے اور ہماری اس بابرکت خوشیوں کو جی ہاں برکت والی خوشی مبارک خوشی ان بابرکت خوشیوں کو یہ عجیب و غریب قسم کی افسوس یا پھر ماں ظا اللہ سمہ ماں ظا اللہ گناہوں میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے یہ نفس و شیطان ہمیں اس کو ناکام و نا برات کرنا ہے دروش شریف کی کثرت کریں روزانہ بارہ سو دروش شریف پڑھنے کے تعلق سے ہمیں حدف پی دیا گیا ہے عاشق ملاد امیر سنت کی طرف سے اور انشاءاللہ نیت ہے کہ پورے ماہ ربع الاول میں بارہ عرب درود پاک کا توفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کریں گے اب جو اس میں جتنا حصہ ملائے تو وہ اس کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی تو درود پاک پڑھتے ہیں جو ایک بات درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے تو یہ بہت پیارا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس کو عبادت میں گزاریے گا اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے رس اللہ پاک funniest